السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آئیہ پاپ خیریت سے ہوں گے میرا نام فکر لال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک گلیات ویلوگ یوٹیوب چینل تو جی دوستو آج ہم موجود ہیں جی ایک بہت پرانی جگہ پر اور یہ یہاں پہ آپ کو آنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ٹوریس پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو ایشیا کا نمبر ون ٹریک ملتا ہے وہ کہاں پہ ہے یہ یورپ نہیں ہے یہ اپنا پاکستان اپنا ایوبیا ہے تقریباً اٹھارہ سو اکانوے کی ٹرنل اس کی سہر آپ کو کرائیں گے اس کے بعد جو ہے ٹریک پائپ لین ٹریک نیشنل پارک ٹریک بھی کہا جاتا ہے اس کی بھی سہر کروائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا پھلکا آئی لیٹس آپ کو دکھا رہا ہوں اس پرابر ویڈیو کو دیکھئے گا وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وسیم صاحب آج آپ کو جو ہے کہ اس پوری ٹرنل کی بھی سہر بھی کرائیں گے اور یہاں کی انفرمیشن بھی ضرور دیں گے ایوبیا کے اندر اور ایوبیا ٹرنل پہ آئیں آپ کو دکھاتا ہوں جا کے ٹرنل ایوبیا ٹرنل یہ ہماری گاڑی ہیں نورڈن ایریہ ٹوئر اینڈ ٹریور ہمارا فیس بک پیج ہے اور پاک گلیات لوگ ہمارا یوٹیوب چینل ہے دکھاتے ہیں جی آپ کو ٹرنل جا کے ٹرنل جا کے ٹرہ سو اکانوے کا بنا ہوا ہے یہاں پہ انگریز دور کا یہ راستہ اس کا ٹریک ایک منٹ کا ٹریک ہے یہ یہ ہے یہ ہے جی ٹرنل اٹھارہ سو اکانوے کا بنا ہوا ہے اندر سے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی ٹرنل اٹھارہ سو اکانوے کا بنا ہوا ہے چلتے ہیں چلتے ہیں ٹرنل موسیقا 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 لوگ یہاں پہ جا سکتے ہیں بچے ہوں بڑے ہوں یہ ساتھ ساتھ ہی ٹریک جا رہا ہے یہاں سے ٹریک جا رہا ہے سیدھا جی دونگا گلی کی طرف یو بیس سے دونگا گلی کی طرف جیسے ہی آپ ٹرنل سے باہر نکلیں گے تو یہ ٹریک آ جائے گا جی دونگا گلی کے لیے بہت ہی خوبصورت ٹریک ہے ایشیا کے نمبر ون پہ ہے یا ٹو پہ ہے یہ اور بہت ہی اچھا ٹریک ہے ان جنگلوں میں سے جا سکتے ہیں بلکل سیدھا ٹریک ہے یہ ہائیکنگ آپ اس پہ کر سکتے ہیں تقریباً چار کلومیٹر کا ٹریک ہے یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے آپ لوگ ضرور وزٹ کریں اور واک کریں اس پہ آ کے السلام علیکم جی اس ٹائم ہے ہم بٹو پائنٹ بے چھبیس اکتوبر دو آزار بائس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑیاں اور یہ پیارا سا ہٹل یہ آپ یہ بٹو پائنٹ اس جگہ کا نام ہے اور بہت ہی پیاری جگہ ہے آپ لوگ بھی ضرور آئیں وزٹ کریں بٹو پائنٹ کا آیوبیا سے نیچے تقریباً ڈائی تین کلومیٹر پہ ہے اور بہت ہی خوبصور ہو جائے گا ہے تیکیہ تقریباً موسیقی